دیش بھر میں ایک ہی میڈیکل انٹریس اگزام کے معاملے میں سرکار نے اس آنسدوں کے دباؤ کے آگے جھکنے کے سنکیت دیئے ہیں سوٹوں سے خبر ہے کہ سرکار نیٹی کو ٹالنے کی تیاری میں ہیں اور سرکار اس کے لئے پھر سے کوڑ کا دروازہ کھڑ کھٹا سکتی ہے میڈیکل پرویش پرکشہ نیٹی پر چرچہ کے لئے سوموار کو ویتمنٹی ارون جیٹی نے ایک سربدلی بیٹھک بلائی بیٹھک میں کینڈے سواصلمنٹری جی پی ننڈا کے ساتھ ساتھ راجیوں کے سواصلمنٹریوں کو بیٹھک میں چرچہ کے لئے بلائی گیا تھا بیٹھک کے بعد ننڈا نے کہا کہ میڈیکل پرویش پر سپرمکورٹ کے آدیش پر سبھی راجیوں کے ساتھ چرچہ کے لئے بیٹھک بلائی گئی تھی ساتھی ننڈا نے کہا کہ زیادہ تر راج نیٹی کو لے کر سہمت تھے حالکہ کچھ راجیوں نے اس کی پرکریہ اور سال پرکشہ کرانے میں ہونے والے آبادھابی کے بارے میں اپنی چنتہ جتائی راجیوں نے کہا کہ وہ سردھاندک طور پر اس کے پکش میں ہیں لیکن اسے اگلے سال سے لاغو کیا جائے راجیوں نے بوڑ کے الگ پاٹھکرم اور شکری بھاشاؤں کا ترک دیتی ہوئے اس کا ویروت کیا ہے نیٹ کو لاغو کیا جائے اس کے پرتی ایک سہمتی رہی ہے جو ہلتھ منسٹرز کانفرنس میں بھی تھی کہ we are in favor of نیٹ اور وہی بات کو ہم لوگوں نے سپریم کورٹ کے سامنے بھی کہا ہے تو ہم نیٹ کے پکش میں ہیں لیکن یہ تین باتیں on going examination of state governments of states language issue and the syllabus issue these issues need to be addressed we are on the process more consultations will be done کچھ اور consultations کی جائیں گے اور جلد سے جلد ہم اس کے نیوارن کے لیے ہم آگے بڑھیں گے چلی آپ کو بتاتے آخر ویواد کیا ہے نیٹ کے پرکشاہ cbsc کے پرتھکرم کے انوسار ہے cbsc سبھی اگزام صرف ہندی اور انگریزی میں کراتا ہے ہندی اور انگریزی کے لابا دوسری بھاشاوں میں پرکشاہ دینے والے کئی راجعوں کے چھاتروں نے اس پر اعتراض جتایا ہے ان کا کہنا ہے کہ دوسری بھاشاوں کے چھاتروں کو اس سے نقصان ہوگا گجرات اور مہراشترز جیسے بڑے راجع کر رہے ہیں اس کا ویروت ایک انمان کے مطابق گجرات میں 68000 چھاتروں میں سے قریب 60000 گجراتی میں ٹیسٹ دیتے ہیں جبکہ قریب 600 ہندی میں دیتے ہیں کئی نیجی کالج جس کا یہ کہہ کر ویروت کر رہے ہیں کہ اس سے ان کی ایٹناومی پر اثر پڑے گا 29 اپریل کو سپرنکورٹ نے آدیش دیا تھا کہ دیش پھر کے میڈیکل اور ڈنٹل کالجوں میں گریجویٹ پاٹھکرموں میں داخلے کا ایک کومن ایڈرنس تیسٹ کے ذریعے کیا جائے گا پہلے دور کا ٹیسٹ ایک مائی کو ہو چکا ہے جبکہ دوسرے دور کا ٹیسٹ 24 جولائی کو ہوگا ایک مائی کو ہوئی NEET1 پلکشہ میں قریب 650000 سے زیادہ شاتر بیٹھے تھے جن شاتر نے AIPMT کے لیے آبیدن نہیں کیا تھا انہیں 24 جولائی کے NEET میں بیٹھنے کا افسر دیا جائے گا اور سملت نتیجہ 17 اگس کو گھوشد کیا جائے گا تو NEET کیوں ضروری ہے NEET سے ایک نیشنل میریٹ لسٹ بنے گی چھاتر کو الگ الگ میڈیکل ایڈرنس نہیں دینی ہوں گے اسے میڈیکل ایڈویشن میں کرپشن پر لگام لگے گی اور دیش کی تمام بورڈوں کو سائنس کا کومن کریکولم برانا ہوگا اسے ڈاکٹروں کی کوالٹی میں صدھار بھی آئے گا تو ایک طرف جہاں NEET کو لے کر بھوال چل رہا ہے تو وہیں میڈیکل کاؤنسلنگ آف انڈیا کی ایک رپورٹ سے دیش میں میڈیکل ایڈوکیشن کو لے کر چل رہے گھورک دندے کا کھلاسہ بھی ہوا ہے اسی سال 23 مارچ کو میڈیکل کالجوں کے رینیول کے لیے جب انسی آئی کی بیٹھک ہوئی تو بیٹھک میں جو جاج رپورٹ رکھی گئی اس رپورٹ پر ایکسپرٹ حیران رہ گئے رپورٹ پر پچاس میں سے 32 کالج ایسے پائے گئے جو داخلے لائک ہی نہیں ہے یعنی ضروری مانوکوں کے نہ ہوتے ہوئے بھی دیش میں 32 میڈیکل کالج ڈاکٹر بنا رہے تھے پتا چلا ہے کہ کہیں تیچر تو کہیں ڈاکٹر نہیں ہے تو کہیں اسپتار میں علاج کی صفدہ نہ ہونے سے مریض نہیں آتے ایم سی آئی کی رپورٹ پر 32 کالجوں کے نئے داخلے کا نہ دینے کی سفارش کی گئی ہے 452 میڈیکل کالج دیش بھر میں ان کالجوں میں یہاں پر 52,715 سیٹے ہیں بھارت میں 9,36,000 ڈاکٹر دیش میں ہیں اور 6,000,000 ڈاکٹر کس میں کمی ہیں بھارت میں 1,700 نوگرکو پر ایک ڈاکٹر ہے